کچھ ٹائم پہلے ایلن مسک نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ٹیسلا کار کا بزنس انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹیسلا کار کو انڈیا میں ایکسپورٹ کیا جائے لیکن اس ٹائم پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پروڈکشن ہاؤس بھی یہاں پر لگانا پڑے گا آج کی خبر یہ ہے کہ ایلن مسک نے یہ فائنل کیا ہے کہ وہ ٹیسلا کار کا پروڈکشن ہاؤس انڈیا میں لگانے جا رہے ہیں پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کبھی ہم خبر سنتے ہیں کہ آئی فون کی پروڈکشن انڈیا میں ہو رہی ہے کبھی ہم خبر سنتے ہیں کہ ٹیسلا کار جو کہ انڈیا میں پروڈیوز ہونے جا رہی ہے پروڈکشن ہاؤس لگنے جا رہا ہے پاکستان جو کہ دنیا کا چھتے نمبر پہ بڑی عبادی والا کنٹری ہے یہاں پر اس ریکے سے ملٹی نیشنل کمپنیز کیوں نہیں آتی کوئی کیا رسک ہے کیا انہیں پرابلمز فیز کرنا پڑتی ہیں یا پھر کون سی کہیں وہاں پہ آئی فون کا سٹور آفیشلی آیا پھر ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ ایلن مسک اپنی جو ٹیسلا کار ہے اس کی پروڈکشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ منفیکچن کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز آ کے بزنس بھی کر رہی ہیں وہاں کے جو مطلب بزنس میں نے انہیں بھی فائدہ ہو رہا ہے پبلک کو بھی اور ہمارے یہاں پہ اس ریکے سے کام کیوں نہیں چال رہا میرے خیال میں جو سب سے بڑی ریزر ہیں وہ یہاں وہاں کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے انویسٹر تب آتا ہے جب اس کو گرنٹی دی جاتے کہ بھئی آپ کے پیسے سیو رہیں گے نائیٹین سیونٹی میں چلے جائیں تو جب بھٹو صاحب نے وہ نیشنلائزیشن کر دی تھی بندے چھوڑ گئے تھے پاکستان بائیس فیملی ساری چھوڑ گی انویسٹر کو گرنٹی جائیے کہ مجھے کچھ ملے گا بھی میرے پیسے سیو رہیں گے اگر آپ پیسے نہیں سیو رکھ سکتے یہاں پہ امن نہیں رہ سکتے جو انویسٹر بند ہے وہ پولیٹیشن کے ساتھ گورنمنٹ ساتھ اس کا لنک ہے گورنمنٹ جاتی ہے ریلیشن خراب پیسے دوب جاتے ہیں بڑی ایتھینٹک بات کی ہے جی انہوں نے کہ انویسٹر کو جونسی ہے گرنٹی چاہیے کہ ان کا جو بزنس ہوگا یا ان کی انویسمنٹ ہوگی وہ سیو ہینڈ میں ہوگی اچھا یہ بتائیں کیا وجہ ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یوت کو یہ چیزیں آئیڈیا ہے تو ہمارے پولیٹیشن کو کیوں نہیں پتا چل رہا اور انڈیا والے اتنا زیادہ کیوں فوکس کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کو اپنے وہاں پہ لانے پہ حالانکہ اگر بات کریں کارز پروڈکشن کی آٹوموبائل انڈسٹری کی ان کی تو اپنی آٹوموبائل انڈسٹری گروہ کر رہی ہے تو پھر بھی کیوں اس طریقے سے بڑے بڑے برینڈ اپنے وہاں لارے ہیں سلمہ یار اس کا یہ سین ہے کہ جتنے زیادہ برینڈنگ ہوگی جس کنٹری میں اس کا ٹوریزم اتنا بڑے گا اگر ٹوریزم بڑے گا تو ان کا وہ ایک ان کو آرہی ہے سیو سائیڈ سے انکم آرہی ہے جہاں پہ ان کا خرچ نہیں ہو رہا ان کو پیسے آرہے ہیں سائیڈ حاصل ہے ان کی یہ بات ہے سائیڈ حاصل کا یہ ہے کہ جتنی برینڈنگ ہوگی آپ جرمنی سے ہیں آپ کا برینڈ ہے بی ایم ڈیو یا آڈ ڈی آپ کی ہے آپ کے کنٹری کے آپ جاتے ہیں انڈیا میں آپ کہتے ہیں یار یہاں پہ آڈ ڈی ہے بی ایم ڈیو ہے اس کا بطل ہو کہ میرے کنٹری کی چیزیں یہاں پہ ہیں تو میں یہاں پہ سیف ہوں میں یہاں پہ خرچے کر سکتا ہوں یہ سین ہے اچھا آپ نے ٹوریزم کی بات کیا ٹوریزم کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں ہم کشمیر کشمیر کا راب علاپتے رہتے ہیں یونیورسٹیز میں کالجیز میں ہم نے یہاں پہ ٹوریزم کے حوالے سے کیا کیا وہاں پہ ایک کروڑ سے زیادہ جو ان سے ایک سال میں ایک کروڑ سے زیادہ ٹوریز آ چکے ہیں انڈیا سائیڈ کشمیر میں جسے ہم کہتے ہیں بہت ظلم بہت مقبوضہ بہت یہ تو بہت وہ ٹھیک ہے اٹھاران لاکھ تقریباً ٹوریز ایک سال میں آئے ہیں وہ اتنا فوکس کر رہے ہیں کیا آنے والے ٹائم میں جیسے بھی جی ٹونٹی کی میٹنگ بھی وہاں پہ ہو رہی ہے کیا آنے والے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کشمیر ہے جسے واقعی میں جنت کہا جاتا ہے وہ ان کی جنت ہو جائے گی اور ہم جو ان سے بس نعرے لگاتے رہے جائیں اگر حقیقت کی بات کی جائے نا تو پھر تو اپنا کوئی چانس نہیں ہے ویسے اگر آپ بات کر لیں چار بندے کھڑے کر کے نعرے لگوا لیں وہ ہو سکتا ہے لقات قائم کرتے ہیں اپنا کام چلاتے ہیں وہ گورنمنٹ بھول گئے اس کے بعد پان سال بعد یار ہر سال بعد ایک دن ہی آ جاتا ہے میں یہ کشمیر ہمارا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں وہاں پہ اب کشمیریوں سے جا کے بات کریں وہ کہتے ہیں پنجابی کر لیتے ہیں یہ جو ایک قومی اور یہ قومیت پرستی جو آگے نے اس قوم میں بیڑا گرہ کر دی اس نظرس کا یہ ہم نے بات کی کنٹریز کو کیا فائدہ ہوگا مطلب انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اگر ملٹی نیشنل کمپنیز آئیں گی اب مجھے یہ بتائیں پاکستان کی پبلک ہو یا انڈیا کی پبلک ہو جب ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں کیا جابز اپرچونٹی نہیں ملیں گی کیا اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں سے برینڈ رین ہو رہے ہیں کیا وہ نہیں کم ہو جے گا لوگ یہاں پہ رہیں گے یہ سینہ ہے کہ آپ کی پی آتی ہے ڈالر زیادہ ہوتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا یہی رول ہے آئے پاکستان میں آتی ہیں ساز میں اپرچونٹیز آتی ہیں اپرچونٹی آتی ہے ملک میں زیادہ سکون آ جاتا اب یہ چوریاں اور ہیں ڈاکیاں ہو رہے ہیں یہ نہیں لوگ کریں گے پڑے لکھے لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں یہی سینہ لوگ چھوڑ دیں گے اسے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جابز ملیں گی اپرچونٹیز بھی ملیں گی اور سیکنڈلی جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کنٹری کا امیج بہتر ہوتا ہے کہ بھائی اس کنٹری میں یہ بھی برینڈ ہے اس کنٹری میں یہ بھی برینڈ کام کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے لاس میں بس وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ بتا دیں مجھے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ انڈیا والوں کا ویجن میں فرق ہے ان کی لیڈرشپ میں فرق ہے پولیٹیکل سیبلٹی ہے کہ وہ اپنا دن با دن اکانومی میں بھی گروہ کر رہے ہیں وہ دن با دن ٹوریزم کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز بھی ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہیں جبکہ پاکستان میں کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہیں دیکھیں ان کا مائنڈ سینٹ چیز ہو گیا ہے وہ ایک یونٹی کی طرف غامزن ہے ٹھیک ہے ان کے بچے سے لے کے بڑے تک دیکھ لیں ان کا ایک ہی بس پروجیکٹ پہ انہوں نے مطلب کام کرنا ہوتا ہے ان کا وی این یہ ہے کہ ہم نے اس چیز پہ کام کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے ٹوریسٹ کے انڈسٹری دیکھ لیں اس پہ کام کرتے ہیں آئی ٹی کی اگر آپ کی تھوڑی سی فیلڈ سے ٹچ کرتے ہیں آئی ٹی اس وقت دنیا میں شائع ہوئے ہیں گوگل کے سی اوز دیکھ لیں یا آدھر بڑے مطلب ٹویٹر کے تو خیر نہیں آپ رہے لیکن میجر جو انڈسٹریز ہیں وہاں پہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا وی این یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انڈینز کو بھی گروپ کریں ان کو آگے لے کے چلیں یہ سوچ ہمارے پاکستان میں کیسے آگی یوت سے بات کرنے کا مقصد سٹوڈنٹس سے بات کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم یہ سوچ جو اگر انڈیا اس سوچ کے ساتھ ڈیویلپنٹ کی طرف جا رہا ہے صرف انڈیا نہیں کوئی بھی ڈیویلپنگ کنٹری یا وہی سوچ کے ساتھ یونٹی کے ساتھ ہمارے میں یونٹی کب آئے گی ہمارا جو ٹرسٹ ہے یعنی ہم ہمارے اوپر ٹرسٹ کب کریں گے دوسرے کنٹریز والے لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز کیسے ٹرسٹ کریں گی کب کریں گے دیکھیں جب آہستہ آہستہ شہور آنا شروع ہو جاتے ہیں بندے کو جب یوت یہ چیز سمجھ لیتی ہے تو پھر آبیسلی بھی اپنے اندر چینجکس لانا پڑیں گی ٹھیک ہے آپ نے بولا سلو سلو جب آویرنیس آتی ہے لیکن یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی سلو سلو آویرنیس آ رہی ہے بہت پھر بھی امید نہیں ہم ہاریں گے میرے بھائی وائنڈ اپ آپ سے کرتے ہیں بڑا مزہ ہے آپ سے بات کر کے کمپیوٹر سائنس کے یہ سوڈنٹ تھے بڑی ایتھینٹک بات کی یہ بتائیں کہ جو سوچ ان کی انڈیا والوں کی ہے یا کوئی بھی ڈیویلپنگ کنٹری لے لیں میں انڈیا کا نام ایسے نہیں لیتا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا نیبر ہے اور ایگزیمپل دینا اچھی بات ہے یہ بتائیں ان میں یونٹی کیسے آئی ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے ان کی پبلک کی وجہ سے ان کی ایڈیوکیشن سسٹم کی وجہ سے اور ہمارے میں یونٹی کیسے آئے گی ہم کب تک لوگوں کی ایگزیمپل دیتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے یا گصہ کرتے رہیں گے کہ وہ کہاں چلا گیا ہم کہاں ہیں وہ کہاں چلا گیا ہم یہاں ہیں بنگلہ دیش کدھر چلا گیا انڈیا کدھر چلا گیا کس دن میں یہ پروگرام کروں گا جی آج پاکستان میں یہ ملٹی نیشنل کمپنی آ رہی ہے آج پاکستان میں جونسا ٹیسلا آ رہا ہے آج آئیپون کا اپنے انڈ آ رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی گرومنگ ہونے چاہیے گرومنگ آپ کی پولیٹیکل اور ریلیجیس دونوں طریقے سے ہونے چاہیے میں نے دیکھا ہے مطلب میں گاؤں سے تلہ رکھتا ہوں جو پولیٹیکل بندہ ہے وہ آگے اپنا جنون ڈال جاتا ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون ڈال جاتے ہیں میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کراچی کی وہ ایک خاتون کو ایک بندہ کہہ رہا ہے جس کو قدم ہے آپ مجھے گاڑی کھڑی کرنے دیں کراچی ائرپورٹ پہ ادروائز میں مول بھی بلالوں گا آپ کو قتل کر دیں گے یہ شدت پسندی اور ایکسٹریمیزم جو ہے اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم اور یہاں کے مذہبی لوگ ہیں تو یہ چینج کیسے آئے گا اویرنیس کیسے آئے گی یوت کے تھوڑا آئے گی سیاسی پارٹیز کے تھوڑا آئے گی یا نہیں آئے گی یار اصل بیچنا میں پنجابی جو گل کرنا سارے انہوں چھتنا نہیں ضرور ہو رہے تھا کوئی حل نہیں ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام علی عمران ہے علی بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں پیشے سے ایک وکیل ہوں لائر ہوں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز کیوں نہیں آ رہی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس فیسیلیٹیٹ کرنے کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں بجلی نہیں گیس نہیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے سیکنڈلی اگر انڈیا کی بات کریں کبھی وہاں پہ ہم سنتے ہیں آئی فون کی پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی کبھی ہم سنتے ہیں ابھی آج کی حبر یہ ہے کہ ٹیسلا ٹیسلا کار جونسی ہے ایلن مسکی انہوں نے اپنا پروڈکشن ہوس وہاں پہ لگانے کا اعلان کر دیا ہے آنونس کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے یہاں کی ایڈمیسٹریشن اگر ہم ایڈمیسٹریشن کی اوپر بات کریں تو ہمیں آج تکر کوئی اچھا ایڈمیسٹریٹر ملا ہی نہیں ہے ہمیں اگر کوئی ملا ہے تو ہمیں سیاسی جماعتوں میں صرف ایک چیز ملی ہے کرسی کہ جس مندے نے صرف کرسی کے لیے تغدو کی ہے وہ ہی اسی کی جنگ لڑتے آئے ہیں اور دنیا میں آپ مثالیں دیکھ لیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ لوگ کرسی کے لیے فائٹ نہیں کرتے وہ لوگ فائٹ کرتے عوام کے لیے عوام کو سہلتے دینے کے لیے کرتے ہیں ہم لوگوں کی جنگ ہوتی ہے اقتدار کس کے پاس ہوگا پاور کس کے پاس ہوگی ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کریں گے طاقت کا نشہ کیسے ہم آویل کریں گے ہم نے کبھی عوام کے برے میں سوچا ہی نہیں ہے میں آپ کو وہی ارس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عوام جو ہے نا عوام بیسیکلی یہاں پہ جو چیزیں ہیں نا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے لوگوں لوگ تو اب آنا شروع ہو گیا شعور آنا شروع ہو گیا جساہ سوشل میڈیا لوگوں کو بہت اویرنس دے رہے اچھی یونیورسیز بن گئی ہیں لوگ بچوں کو بڑھانا شروع ہو گیا لیکن یہ ایک نسل ہے اس نسل کو تیار ہونے میں ابھی پچیس تیس سال لگیں گے اس سے پہلے کی جو نسل جو ہماری نسل آ رہی ہے یا ہم میں جو کچھ لوگ ہیں ہم تو بہت ابھی نمک کے برابر آٹے گئے کہ ہم لوگوں نے ہمارے والدین دیکھیں نا کہ اگر ہم موصلی پبلک کو دیکھیں تو ہم لوگوں کے جو والدین ہیں انہوں نے ہم پہ بہت میند کی ہے ہمیں انہوں نے اپنا پیٹ کارٹ کے سب ہمیں ایڈوکیشن دلوائی ہے ہمیں معاشرے میں کام ہے ابھی انسان بنانے کی کوشش کی ہے ابھی ہم وہ جنریشن ہیں جو ابھی ہم اُبھرنا شروع ہوئے ہیں ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو اپنے عمال جو ہے نا اپنی جو ایڈوکیشن ہے وہ ہم نے ٹرانسور کرنی ہے اپنے بولا شروع ہوئے ہیں لیکن جیسے 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 اُبر رہے ہیں ایکانومی نیچے جاتی جا رہی ہے اب جائے ایکانومی بہتری کی طرف جائے ہمارا انٹرنیشنل ریلیشن بہتر ہوں ہم تو دن با دن نیچے جاتے نظر آ رہے ہیں سیکنڈلی بڑا ایک اہم سوال ہے آپ نے بولا کوئی بھی ڈویلپ کنٹری ہے کوئی بھی ڈویلپنگ کنٹری ہے یا ڈویلپ کنٹری ہے ان کی ویژن کرسی ان کی سوچ پالٹیشن کی سوچ کرسی تک نہیں ہوتی عوام تک ہوتی ہے ہماری عوام یا ہمارے پالٹیشن انڈیا کی عوام یا انڈیا کے پالٹیشن 1947 سے پہلے تو ایک ہی تھے کیا ایسا فرق آ گیا سفر ہم نے کٹھا 1947 میں سٹارٹ کیا کہ وہ آج ویژن بھی ان کا موجود ہے ایکانومی بھی ان کی بہتر ہے ملٹی نیشنل کمپنی بھی وہاں پہ آ رہی ہیں انڈسٹری بھی ان کی گروہ کر رہی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے مطلب ہر ایک چیز جو ایک ڈویلپنگ کنٹری میں ہونی چاہیے وہ موجود ہے ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں نا تو انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں کہ وہ تقریباً 140 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ ان کے پاس تقریباً کوئی 25 سے 26 صوبے ہیں ان کے ٹھیک ہے وہاں پہ اگر آپ مثال کی طور پہ آپ ان کی کیڑلا کی سٹیٹ دیکھ لیتے ہیں آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ قوانین عوام کے لیے کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ ان کی دوسری سٹیٹس کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پہ عوام کے قوانین کچھ ہو رہے ہیں بیسیکلی میں جس اپنی ایک انلسیز ہے دیکھیں ہمارے پاس ماشاءاللہ پہلے ہم چار صوبوں کی بات کرتے تھے آج ہمارے پاس پانچ صوبے گل گل بلتستان کو بھی ہم صوبہ ہی ڈیکلیئر کرتے ہیں ہم آج لیکن وہ نہیں مانتے چلے وہ نہ مانیں وہ ان کی بات ہے لیکن بینگا پاکستانی میں تو مانتا ہوں میرا وہ ملک کا حصہ ہے تو میں نے اس کو ماننے ہمارے یہاں پہ بیسیکلی جو ہے نا ہم ابھی بلوچ ہے پنجابی ہیں ہم پتھان ہیں ہم سندھی ہم گل گل بلتستانی ہم پاکستانی نہیں بن سکے اگر آپ یونیٹی سٹیٹ آف سٹیٹ آف امریکا کا اگر آپ کونسٹیٹوشن پڑھیں نا تو ان کے کونسٹیٹوشن کے اندر جو مین لائن لکھی ہے وہ لکھی ہے وہ یار نیشن آف یونیٹی سٹیٹ آف امریکا کیا ہمارے کونسٹیٹوشن کے اندر یہ لائن لکھی کیا ہم لوگ جو ہے اگر لکھی ہے تو کیا ہم اس کے مطابق ہم لوگ قوم بن سکے ہیں قومیں بنتی ہیں بعض امیر لوگوں سے ہماری جو چوائیس ہے نا ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا یہ کبھی اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں کبھی دوسری پارٹی کا حصہ رہے ہیں ہماری بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بندہ پرست ہیں ہم قوم پرست نہیں ہیں ہم بندے کو لے کر چلتے ہیں قوم بندے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے نائنٹین سیونٹی وان میں ہم نے اپنے سے بنگلہ دیش کو لیدہ کر دیا کھو دیا کیونکہ تب بھی شاید بلوچی تھے بلوچ تھے بنگالی تھے پنجابی تھے پاکستانی شاید تھا بھی نہیں دیکھیں اس کے اوپر یہ تو لمبی ڈیویٹ ہو جائے گی جو بنگلہ دیش والی بات ہے دیکھیں وہ اس وقت یونٹیٹ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا اور وہاں کی عوام نے جو ہے نا اس کو ووٹ دیا تھا یہاں پہ بٹو صاحب کو ووٹ ملا وہاں پہ ان کو ووٹ ملا پھر وہی بات آگی بات آگی اقتدار کی جنگ تھی اقتدار کی عوام کی جنگ نہیں تھی جہاں پہ اقتدار کی جنگ آجاتی ہے نا چھوٹے بھائی وہاں پہ پھر نسلے نہیں بنتی وہاں پہ نسلے اجڑتی ہیں پھر وہاں پہ پارٹیشنز ہی ہوتی ہیں ہم نے پاکستان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہم لوگوں نے سوچا ایک تو صرف کرسی کے بارے میں کاش ہم پاکستان کے بارے میں سوچے اور کاش ہم کسی ایسے مقام پر جائیں جہاں پر ہمیں پتہ چلے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹائلنٹ پاکستان میں ہے آپ پوری دنیا میں اگر آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں تو موسٹلی ایشین جو ریجن کے لوگ ہیں وہ پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں وہ اس میں موسٹلی انڈیا والے ہیں بس یہی سوال دیکھیں انہوں نے اپنی عوام کو ایک اچھا پیکش دی ہے ہم نے کیا کی ہے ہم نے کیا کی ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ کتابیں بھی مہنگی کر دی ہیں یہاں پہ جو مین چیزیں ہیں دیکھیں اگر آپ یہ انٹرویو دیا لے رہے ہیں تو دل کی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے جو انیلسز کیا وہ بڑا سمپل انیلسز ہے کہ یہاں پہ ٹاٹو پہ بیٹھنے والے جو بچے ہیں ان کا سلیبت کچھ ہو رہے ہیں یہاں پہ جو اکسفورڈ لیول پہ پڑھنے والے بچے ان کا سلیبت کچھ ہو رہے ہیں ہر جگہ مافیا موجود ہے ایڈوکیشن سسٹم ہو سر سر کئی بھی ہو ایڈوکیشن سسٹم ہو آپ تعلیم کو بزنس لیتے ہیں آج کل کے دور میں تعلیم بزنس من چکی ہے ایڈوکیشن تو دوسرے کنٹریز میں بھی مہنگی ہے اس بات سے انڈیا میں بھی اگر بات کروں وہاں پہ بھی بڑے جو ان سے بڑے مہنگے سکول اور بڑے ایڈوکیشن سسٹم مہنگا ہوگا لیکن میرے خیال سے ایڈوکیشن سسٹم ایڈوکیشن مہنگی ہو یا سستی ہو ایڈوکیشن میں ہمیں ریالیٹی بتائی جائے ہمیں جو جدید دور چل رہا ہے مادرن دور ہے وہ بتایا جائے دکھایا جائے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سواب بتاتوں اگر آپ موائنہ کرے نا ہم نے جب اپنے دین کو چھوڑا ہے نا اسلام کو چھوڑا ہے پاکستان میں دو طرح کی قوانین چلتے ہیں چلتے یہاں پہ سٹیٹ لاوز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے مین میڈ لاوز کو پریفرنس دی بھی ہے رادر دن کہ ہم اسلامی قوانین کو اوپر لے کر آتے ہیں ہم نے کبھی بچوں کو قرآن پڑھنا تو سکھایا لیکن کبھی قرآن سمجھنا نہیں سکھایا اس قواہ سے میں اگری کرتا ہوں کہ پڑھنا ہم لیتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ سوچتے کچھ اور ہیں ہمارے معاملات کچھ اور ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جب ہم نے ہم نے اپنے اصل اقدار کو چھوڑ دیا نا تو ہم نے برباد ہو نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے ایک کسی نا کسی قوم کو بننے کا محتاج ہوتا ہے جب تک وہ قوم نہیں بنے گی نا تب تک وہاں پہ ترقی کے منازل تہین ہی ہوگے اب ہمارے صوبوں میں لڑائی کیا ہوتی ہے یہ آپ کہتے ہیں نا کہ بائیڈ کی کمپنیز آتی ہیں اور کمپنیز یہاں پہ بھاگ جاتی ہیں یا انیویسمنٹ نہیں کہتے ہیں وہ کس بات پہ انیویسمنٹ کریں وہ کس چیز کے اوپر انیویسمنٹ کریں آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے اوپر تو ماشاءاللہ گوادر اور ایران کے درمیان اس طرح کا فرق ہے گوادر نیچے ہے ایران اوپر ہے جو ہم نے پڑھا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن اس طرح اب گوادر میں جو تیل کی مقدار ہے وہ ایران سے بہت زیادہ ہے کیونکہ گوادر نیچے ہے اور ایران اوپر ہے سارا تیل نیچے کی طرف ہے لیکن ہم وہاں سے تیل نہیں نکال سکتے اس کی کیا وجہ ہے ابھی آپ نے ہی بولا ہے ابھی آپ نے ہی بولا ہے کہ بھائی پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ تیلنٹ موجود ہے ابھی آپ ہی بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئل موجود ہے ہم نکال نہیں سکتے وہ تیلنٹ سویا ہوئے ہیں تیلنٹ بھاگ جاتا ہے یہ بات نہیں ہے ہمارے جو پولیٹیشنز ماضی میں رہے ہیں نا انہوں نے کچھ ایگریمنٹی سے کر بیٹھے ہیں جن کو ہمیں لے کر چلنا پڑتا ہے اب کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے وہ سو سال کے لیے کر دیتے ہیں اب سو سال میں اس نسل نے کوئی بینیفیٹ نہیں لینا سو سالوں کی جو انکام ہے وہ پولیٹیشن لے کے جا چکے ہیں اس لئے ہمارے ملک میں جو سٹیبلائیزیشن ہے وہ بلکل نہیں ہے سٹیبل ہوئی نہیں سکا اب دیکھیں نا اللہ پاک نے ہمیں ماتنیات سے نوازا اللہ پاک نے ہمیں آئل سے نوازا اللہ پاک نے ہمیں فوس سے نوازا ہے اچھے ایڈمیسٹریٹر ہمارے پاس موجود ہے لیکن ان کو آگے آنے کا موقع نہیں مل رہا ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا ان کو کوئی آگے نہیں لے کے آتا ان کے اوپر کوئی بھی بندہ انیویسٹمنٹ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر چیز سے نوازا ہے لیکن پاکستانی شاید اس لائک نہیں ہے کہ وہ انہیں میں اس چیز سے اگری نہیں ہوں لائک ہے ہمارے پاکستانی لیکن ہمیں مسئلہ کی طرح ہے سار لائک بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے اللہ نے نوازا بھی ہے سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں ایک سوچ ہے نا جب تک وہ سوچ کے اندر تبدیلی نہیں نہ ہوگی بندے میں تبدیلی نہیں چاہیے سوچ میں تبدیلی نہیں ہم لوگ کرسی پہ بندہ تبدیل کرنے کا سوچ ہم کہتے ہیں کبھی نون لکھ لے آو کبھی پپس پارٹی لے آو کبھی طریقہ انصاف لے ہو ٹھیک ہے کبھی آپ کسی کو لے ہو تو کبھی آپ کسی کو لے ہماری یہ سوچ ڈیویلپ ہو چکی ہوئی ہے ہم لوگ صرف تجربات کرتے ہیں یہ نہیں سوچے کہ جو ایشو ہے اس کو حل کیا جائے اور ویژن ویژن کچھ بنایا جائے پاکستان کا پولیٹیشن کوئی بھی ہو ویژن ہوگا تو ہی پاکستان بہترز جائے گا اچھا لگا کچھ باتوں سے اسلام علیکم آپ کا نام محمد تنویر کیا کرتے ہیں آپ میں پیمپروں کی جوب کرتا ہوں پیمپرز کی جوب ملک سیل من یا ڈیٹیکر ہوں ابھی جو اسلام پاکستان کی کنڈیشن چال رہی ہے یہ بتائیں جوب سے کام گزارا ہو رہے ہیں بہت مشکل رول ہے جوب کے ساتھ بہت گر کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے ایڈوکیشن کیا آپ میٹر کیا پیمپر آپ سیل کر رہے ہیں پیر اچھی بات ہے محنت کرنی جائیے ٹاپک جس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے اسلام پاکستان کی اگر بات کریں دنیا کی چھٹی بڑی عبادی ہے ٹھیک ہے انڈیا کی بات کریں دنیا کی پہلی بڑی عبادی ہے یا دوسری پہلی میں ابھی دوڑ لگی ہوئی ہے وہاں پہ آئی فون آ چکا آئی فون کی ملک برینڈ آ چکا ابھی آج کی حبر ہے کہ ٹیسلا آنے جا رہا ہے پروڈکشن وہاں پہ مطلب یہ پراپر ہونے جا رہی ہے ٹیسلا کار جو ایلن مسکی ہے وہ ہونے جا رہی ہے کیا وجہ پاکستان بھی اتنی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ کیوں نہیں انویسٹر آ رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہے ہیں سار جو اس ملک کا حال ہو چکا ہے نا آپ کے سامنے یہاں پہ تو لائٹ پوری نہیں ہوئی جا رہی ٹھیک ہے اس کے بعد پانی کو ہی نہیں آپ بھائی در جا کے آگے آگے چلے جائیں فیلٹروں کے آگے اتنا رشپرہ ہوا ہے پانی کو رومے نہیں آ رہا ہے لیڈ نہیں آ رہی آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری وغیرہ اتنے لگا ہے کیا لگا آگے کرنا ہونا جہاں ایک پراپر ایک کام ہی نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں تو کیا کرنا حکمانان انہوں کو اپنی حفراد حفری پری ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کے آگے بچھے باگ رہے ہیں اندر میں سارا کچھ ایک ہی ہیں یہ آپ اور مجھے بیکو بنانے کے لیے انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ پانی یہاں پہ نہیں بجلی یہاں پہ نہیں لیڈس فوز کے ملٹی نیشنل کمپنی آ بھی جاتی ہے تو انہیں ہم فیسلیٹیٹ کیسے کریں گے انہیں ہم پانی بجلی کیسے دیں گے کہ وہ اپنا کام کھل کے کر سکیں اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہے سارے ملک کی حالات بہت خراب ہو گئے آنے ہی نہیں جا رہا آنے ہی نہیں جا رہا سارے اب میری جو ہے چاریس سوز آرپیہ سالری ہے سارے اب پٹرول جو آپ کے سامنے تین سو روپے لیٹر ہو گیا دو سو پچانوے چھانوے اتنے کا دس پندرہ روپے بار روپے کم کی ہیں اب سارا دن میں نے گھومنا ہوتا ہے سارا ایریا کرنا ہوتا ہے پانچ چھ سو روپے کا پٹرول ڈال جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں انڈسٹری ادھر یہ نظام ہی سدھا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے پہلے بھی تو ہم جی رہے تھے پہلے بھی کھا رہے تھے یہ پاکستان کی یوت ہے جسے کہا جاتا ہے کسی بھی کنٹری کی یوت ہی اس کنٹری کا فیوچر ہوتی ہے اور پاکستان کا فیوچر اسے ہم یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کسی طریقے ڈبل جاب کریں سیکنڈ شیفٹ کر کے اپنے گھر کا اپنے بچوں کا اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پالیں ایسی کنڈیشن میں یوت سے کیسے پاکستان کی گورنمنٹ ایکسفیکٹ یہ امید کر سکتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ بہتر کریں گے پاکستان کے لیے کوئی ٹکنالوجی اجاز کریں گے بھائی جب ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہوگا ٹکنالوجی کے بارے میں کیسے سوچیں گے سر میں مجھے تو ایک پنجابی میں آتا ہے کہ شہر نے کہا جنہ علی تو پاپ کماوے کتھنی کار دے تیرے جنہ علی تو پاپ کماوے کتھنی کار دے تیرے جس سکار تو ساری امبر گزاری رہن نا دیتا اکر آدھا رہن نا تینو جاندی وری ڈرونہ بنیا ہاتھنا لاندے ڈار دیا تینو ٹیروں ٹیر مٹیوں مٹی کار دے دو روز آندے پل کے پھیرا بھی نہ پاندے تینو سر میں اس لیے شہری کیتی ہے جو کوئی بندہ سنے گا اندر دی گھر آئی بیچ جائے گا انہوں پتہ لگ جائے گا دنیا دا مال دنیا دی پیار ہے لیکن اچھائی کر رہے ہیں آج بھی مرنا کل بھی مرنا لیکن اگریب عوام نو نا مارن جنہ بدوان مانا نا لگ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے میں اور انڈیا میں پبلک میں کیا فرق ہے ان کی گورنمنٹ میں کیا فرق سار وہ سب بھی یس ہے بہت ہی اچھے ہیں بہت اچھے ہیں انہوں نے ڈیم اچھے بنا لی ہوئے ہیں انہوں نے کبھی لوڈ شیٹنگ نہیں مقائی انہوں نے کابو کی ہوئی ہے اس طرح عوام ان کو گالی بکت نہیں رہی جیسے ہم عام حکومت کو دے رہے ہیں ایسے افراد افرین کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی نہیں دے رہے ہیں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں وہ چورے ہیں چورے ہیں چورے ہیں پاکستان یہ جو آپ نے بولا کہ وہ سب بہترین ہیں انڈیا میں سب بہترین جال رہا ہے انہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا ان کی اب آتی ہے ایک ارب چالیس پنتالیس کروڑ ٹھیک ہے ہماری ہے صرف چوبیس کروڑ ٹھیک ہے انہوں نے اتنی بڑی بادی کو سفر تو کٹھے سارٹ کیا کیسے کنٹرول کر لیا کیسے مینج کر لیا اتنی بڑی بادی کو ہم چوبیس کروڑ کو آج نہیں کنٹرول کر پہا سار وہ ان کے جو خکمان ہیں جو وزیری اجازم وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں انہوں میں یہ دور باکن نہیں ہے وہ کھا گیا پیسہ کھا گیا بڑے طریقے دیا سارو ملک نوت چلا رہے ہیں اترہ سار اپنی کرابشن دے بیچے لگے ٹیک ہے سکرٹنان دی ٹبی بھین گی پہلی یہ توڑے ام پی ایندہ نے پہلی سٹوک آ لیا ساری عوام نو پتا ہے گا سار کی ہو رہے ہیں ریڈ ودن لگیا نا سارا کچھ کامگار اور روچہ سارا ہے نہیں گا میں نے اب بڑا خوش ہو نا وہ انڈیا دی جدو کو ایڈو ٹائز بہنہ شیمپو دی پوری اکر پہ دی مل رہی ہے فلانی چیز سار فلانی چیز اتنے کی مل رہی ہے اتنے کی مل رہی ہمارے در کتنے کی داثر پہ کی شیمپو کی پوری ہو بائک پاکستان میں بڑی آئیڈیال بائک سمجھی جاتی ہے یہ بائک وہاں پہ چلنا باندھ ہو گئی یہ سر وہ ان کے پاس سکوٹی پہ کہہ رہا ہوتی ہے وہ بہت اچھی دوسری بائکوں کا ریٹی آپ لگا لیں دو لاکھ کے اوپر چلا گی ایک لاکھ چھپیز آرپے کی ہوگی تو آپ دیکھیں یہ سچویشن ہے دکھ ہوتا ہے اور انہوں نے ایک بات بڑی مزے کی کیا کہ بھائی جب میں ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہوں انڈیا کے کسی برینڈ کی کسی کمپنی کی خوشی ہوتی ہے یعنی نیبر کنٹری اور ہم آرے میں دیکھ لے آپ کیا ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا ایسی سوچ اگر باکستان کی پبلک یا پالٹیشن میں ہو کہ بھائی کسی کی کامیابی پہ آپ خوش ہوں اور سیکھیں صرف خوش نہ ہو سیکھیں بھی ساتھ کے ہم بھی کیسے گروہ کر سکتے ہیں سارے یہ تو